اسلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیادیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسمان شواری کے حوالے سے کہ پی ایس ایل میں لاہور کلندر کے فارس بولر اسمان شواری نے کہا ہے کہ لاہور کلندر اس بار ٹاپ پوزیشن پر نظر آئے گی اور یونٹ میں نئی تریخ رقم کرے گی تو فرنس اگر آپ اسمان شواری کے حوالے سے مزید اور جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے ایند تک دیکھئے گا اگر آپ ہماری چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیو فیوچر میں بھی ملتی رہے تو فرنس تفصیلات کے مطابق دہور کلندر کے فارس بولر اسمان شواری نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ پی ایس ایل کے پچھلے سیزن میں کوئٹا کو آخری اوور میں پانچ رنز نہیں بنانے دیئے تھے کوئٹا کے احمد شرزاد کے خلاف بولنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے باز گین کو بونٹری کے بار پنچانے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں ایسے میں بولر کو بہت چلاکی اور بیسٹ مین کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر بولنگ کرنی ہوتی ہے تو فرنس انہوں نے کہا ہے کہ بعد اوقات بولر بیبس ہو جاتا ہے اور اس کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اسباب اور جذبات پر قابو رکھوں تاہم اچھی بولنگ ہو سکے اسمان شنواری نے مزید کہا ہے کہ ہر جیت کھیل کا حصہ ہے تاہم لاہور کلندز اس بار نئی تاریخ رکم کرے گی اور پوائنٹر سٹیبل پر ٹا پوزیشن پر نظر آئے گی گزشتہ سال کارگردگی کا گراف بہت نیچے راہ ہے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا واضح رہے کہ لاہور کلندز اور اسلامابا یونائٹڈ کے میچ میں آخری آور میں یونائٹڈ کو نو رنز بنانے تھے اسمان شنواری اپنے آخری آور میں نو رنز دے بیٹھے تو فرنس اسمان شنواری کے حوالے سے آپ کی کیا رائع ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہماری چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو خریکٹ کے ریلیٹڈ ہر نئی اپڈیت سب سے پہلے مل سکے